حضرت وابسہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمتِ عالم صلی اللہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے کبھی ایسا ہوتا کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان عدب کی وجہ سے زیادہ سوال حضور سے نہیں کرتے لیکن کبھی کبھی کر لیا بھی کرتے تو حضرت وابسہ رضی اللہ تعالی عنہ رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اس سے پہلے کہ وہ حضور سے سوال کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت وابسہ سے سوال پوچھا وابسہ میں بتاؤں تم کیا پوچھنے مجھ سے آئے ہو یا تم خود ہی مجھے بتاؤں گے حضرت وابسہ مزکر آؤ تھے ارس کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بتا دے تو سبحان اللہ توجہ چاہوں گا تو رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وابسہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا وابسہ تم یہ پوچھنے کے لئے آئے ہو کہ نینے کی کسے کہتے ہیں اور گناہ کسے کہتے ہیں ہم میں یہی پوچھنے کے لئے آ رہا ہوں اب دیکھیں نیکی کسے کہتے ہیں اور گناہ کسے کہتے ہیں بہت اچھی طرح سے حضور نے اس کو واضح فرما دیا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وابسہ تم یہ پوچھنے کے لئے آئے ہو کہ نیکی کسے کہتے ہیں اور گناہ کسے کہتے ہیں وابسہ سنو نیکی اسے کہتے ہیں جس کو کر کے تمہیں اتمنان نصیب ہو جائے اور گناہ اسے کہتے ہیں جس کو کر کے تمہاری طبیعت بے جین ہو جائے اگر کوئی وہ کام کرتے وقت تمہارے دل میں کھٹ کا پیدا ہو جائے سرکار فرماتے اسطفتِ نفسک وستفتِ قلبک اپنی ذات سے سوال پوچھ اور اپنے قلب سے سوال پوچھ اگر کوئی کام کرنے میں تجھے ترہ دد ہوتا ہو تو سمجھ لینا کہ وہ گناہ چاہے آگے سرکار فرماتے چاہے لوگ اس کے خلاف فتوہی کیوں نہ دیتے ہو اگر لوگ کہیں نہیں نہیں تم کرو کوئی بات رہی سرکار فرماتے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں اپنے دل سے پوچھ اگر وہ کام کرتے وقت تجھے کھٹ کا پیدا ہوتا ہو تو وہ گناہ ہے وہ گناہ ہے دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو زندگی میں پہلی مرتبہ بڑا پاپ کرنے کے لیے قدم بڑھاتا ہو اور اندر سے اس کا ضمیر اسے روکتا نہ ہو ہر نوجوان اپنی زندگی کے اس پہلے بڑے گناہ کو یاد کرے جب وہ چھپ کر کے کہیں گناہ کرنے کے ارادے سے جا رہا ہو اس وقت اس کا ضمیر اندر سے اسے کہتا ہے مت کر مت کر اندر دل کے اندر جبنج محسوس ہوتی ہے کھٹک محسوس ہوتی ہے اور یہ قدرت کا نظام ہے کہ قدرت نے نیٹی اور برائی کے حوالے سے انسان کی طبیعت کے اندر ودیت فرما دیا ہے اور یہ پردردگار نے بتا دیا ہے فعال ہا مہا فجور ہا و تقویہ یہ قدرت کا نظام ہے اور یہی وجہ ہے اگر کوئی کہے مجھے نہیں معلوم تھا گناہ ہے تو میں ارز کروں گا اگر آپ کو گناہ معلوم ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے تو پھر چھپکے آپ نے کیوں کیا دنیا کا انسان جب گناہ کرتا ہے تو چھپ کر کے کرتا ہے اور نیکی دکھ کر کے کرتا ہے انسان کی طبیعت میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ نیکی کو بھی جانتا ہے اور گناہ کو بھی جانتا ہے اس لیے وہ چاہے گا کہ اس کی زندگی میں اس سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں اس گناہ کا علم کسی کو نہ ہو اور گناہ کرتا ہے تو چھپ کر کے کرتا ہے اور جب نیکی کرتا ہے تو چاہتا ہے ہر ایک کو معلوم ہو جائے کہ میں نے یہ نیکی کی تو بات بات میں خود ہی اپنی نیکی کے ترسکرے شروع کرتے تھے تو یہ نظامِ قدرت ہے یہ معبودِ برحق کی طرف سے انسان کی طبیعت اندر یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ نیکی انسان دکھا کر کے کرتا ہے یا چاہتا ہے کہ نیکی ظاہر ہو جائے اور گناہ کے بارے میں انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس کے گناہ چھپے رہیں کسی کے سامنے آشکار نہ ہونے پائیں اب دیکھیں رب نے کیا فرمایا کون سے گناہ چھوڑے جائیں تو رب نے فرمایا وَضَرُو ظاہِرَ الْإِسْءُ وَبَّاتِنَهُ چھوڑ دو ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو